بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت نے مہنگائی کا ایک اور میں زائر داگ دیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے چوہتر پیسے لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے تیس پیسے اضافہ بچوں کے لیے دو وقت تو دور ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل ہو گیا رکشہ یونین پھٹ پڑی حکومت نے مہنگائی کا ایک اور میں زائر داگ دیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا چودہ روپے پچاسی پیسے اضافہ کے بعد پیٹرول دو سو اٹھالیس روپے چوہتر پیسے لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے تیس پیسے اضافہ کے بعد دیزل فی لیٹر دو سو چھہتر روپے چوہن پیسے تک پہنچ گیا ہے لائٹ ڈیزل اٹھارہ روپے اٹھ سٹھ پیسے اضافہ کے بعد دو سو چھبیس روپے پندرہ پیسے جبکہ مٹی کا تیل اٹھارہ روپے تراسی پیسے اضافہ کے بعد دو سو تیس روپے چھبیس پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر شہریوں کا کہنا ہے کہ جو بھی آتا ہے غریب عوام کے پیٹ پر وار کرتا ہے جائیں تو کدھر جائیں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف عوامی رکشہ یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ کھانے کو روٹی نہیں بچوں کے لیے دودھ نہیں اشیاء خرونوش کی قیمتیں پہنچ سے دور ہو چکی ہیں یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے یہ پی ڈی ایم کے خلاف احتجاج ہے یہ وزیراعظم کے خلاف احتجاج ہے یہ وزیراعظم کے خلاف احتجاج ہے یہ عوام کے خلاف احتجاج ہے جو بے حص ہو کر سوئی ہوئی ہے پیٹرولیم اسنوات میں اضافہ کے بعد چانسپورٹرز نے عید کے بعد ستر فیصد چانسپورٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے چانسپورٹرز کا سیتیس فیصد گاڑیاں سٹکوں پر لانے کا فیصلہ چانسپورٹرز کہتے ہیں کہ جیزل مہنگا، اڈے کی پرچی ٹال ٹیکس کے بعد خرچے نکالنا مشکل ہو گیا ہے پیٹرول کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی ہو گئی قیمت میں ایک روپیہ چھاسٹ پیسے اضافہ دو سو بیس روپے بیالیس پیسے کلو ہو گئے گریلو سیلنڈر کی نئے قیمت چھبیس روپے مقرر اوگرہ نے قیمت میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے پیٹرول کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی ہو چکی قیمت میں ایک روپیہ چھاسٹ پیسے اضافہ ہو گیا ہے دو سو بیس روپے بیالیس پیسے کلو ہو گئے گریلو سیلنڈر کی نئے قیمت چھبیس روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ اوگرہ نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے دوسری جانب بیکری مالکان اور حلوائیوں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے اتوار کی چھٹی کی پابندی ختم دکانیں کھلی رکھنے کا نوٹفکیشن جلد جاری ہوگا بیکری مالکان نے مشیر وزیراعلا قواجہ احمد حسان سے ملاقات میں مسائل اٹھائے تھے شہر کی تاجر برادری نے رات نو بجے مارکیٹوں کی بندش ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے بیکری مالکان اور حلوائیوں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اتوار کی چھٹی کی پابندی ختم کر دی گئی ہے دکانیں کھلی رکھنے کا نوٹفکیشن جلد جاری کیا جائے گا جبکہ بیکری مالکان نے مشیر وزیراعلا قواجہ احمد حسان سے ملاقات میں یہ مسائل اٹھائے تھے شہر کی تاجر برادری نے رات نو بجے مارکیٹوں کی بندش ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے شہر میں بجری کی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا لیسکو کو آٹھ سو میگا وارٹ کے شارٹ فال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے موسم میں تبدیلی کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر بجلی کی طلب میں کمی سامنے آئی ہے لیکن نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے بھی اچانک بجلی کے کوٹے پر کٹ لگا دیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی کی ڈیمانڈ پانچ ہزار میگا وارٹ جبکہ فراہمی چار ہزار دو سو میگا وارٹ ہو رہی ہے اس طرح آٹھ سو میگا وارٹ کا شارٹ فال ہونے سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہری علاقوں میں چھے جبکہ مضافات میں آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جس کی وجہ سے سارفین کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ٹیکسٹائل سیکٹر کو آٹھ جولائی تک گیس کے عدم فراہمی سے ایک ارب ڈالر کی کمی اور برامدات پچاس فیصد کم ہو جائیں گی حکومت برامدی شعبے کی گیس فوری طور پر بحال کرے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بندش پر پیٹرین چیف اپٹما گوہر اجاز کا وزیراعظم شہواز شریف کو خط گوہر اجاز نے لکھا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس آٹھ جولائی تک بند کی گئی ہے گیس کی بندش سے برامدات رکنے سے سنتکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے گیس کی بندش سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں ایک ارب ڈالر کی کمی کا امکان ہے پیٹرین چیف اپٹما نے مزید لکھا جولائی میں ٹیکسٹائل کی برامدات میں پچاس فیصد سے زائد کمی ہوئی ہے اگر حکومت توجہ دے تو ٹیکسٹائل سیکٹر مہانہ دو ارب ڈالر کی برامدات کر سکتا ہے انہوں نے وزیراعظم شہواز شریف سے اپیل کی ہے کہ حکومت برامدی شعبے کی گیس فوری طور پر بحال کرے عید الازہ سے قبل کراچی سے لاہور ٹکٹیں فروخت کر دی گئیں جبکہ ریلوے حکام کا مسافروں کی سہولت کے لیے تین عید سپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے عید سپیشل ٹرینیں کراچی سے لاہور کوئٹہ سے پیشاور اور لاہور سے کراچی کے درمیان چلائی جائیں گے عید الازہ سے قبل اب آئی گھروں کو جانے والوں کے رشت کے باعث کراچی سے لاہور ٹرینوں کی ٹکٹیں فروخت ہو گئیں ریلوے حکام کا مسافروں کی سہولت کے لیے تین عید سپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پہلی عید سپیشل ٹرین آٹھ جولائی کو کوئٹہ سے بزریا لاہور پشاور تک چلائی جائے گی دوسری عید سپیشل ٹرین آٹھ جولائی کو کراچی سے لاہور چلائی جائے گی تیسری عید سپیشل ٹرین تیرہ جولائی کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی ریلوے ہیڈکوارٹر نے اسپیشل ٹرینوں کے لیے تیاریوں کا غاز کر دیا جائدات کی خرید و فوق کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے زمینوں کے ڈی سی ریٹ ایف بی آر کے سرکاری ریٹ میں بیس سے پچاسی فیصد تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے فائلر کے لیے ایک کروڑ کے پلات پر ریجسٹری کا خرچہ سات لاکھ روپے بڑھ گیا نئے مالی سال میں پانچ نہیں بارہ لاکھ جمع کرانا ہوں گے نان فائلر کو بارہ کی بجائے پندرہ لاکھ بھرنا ہوں گے اسٹرام ڈیوٹی ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کر دی گئے جہر کے 363 موزاجات کی رہائشی کمرشل اور زری زمین ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ اضافہ کا فیصلہ ہو گیا زمینوں کے ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر کے ریٹ میں بیس فیصد سے پچاسی فیصد تک اضافہ کر دیا گیا اسٹرام ڈیوٹی ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کر دی گئی فائلرز کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس ایک سے بڑھا کر دو فیصد جبکہ نان فائلرز پر چار فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس آئید ہوگا ڈی سی لاہور نے نئے ریٹ کے اطلاق کی ہدایت کر دی نئے ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ کو سرکاری ویب سیٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے ڈیٹا پی آئی ٹی بی کے حوالے کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ کو ریشنلائز کر دیا گیا داتا گنج بکش ٹاؤن، راوی ٹاؤن، سمناباد ٹاؤن، گلبرگ، شالامار ٹاؤن، نشتر ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، واہگا ٹاؤن، عزیز بھٹی ٹاؤن، ریجسٹرارز نے نئے ریٹ کے اطلاق کے احکامات جاری کر دیئے بچوں کا مستقبل خطرے میں اکیڈمیز میں پڑھانے والے اسی فیصد اساتیزہ کے پاس پروفیشنل ڈگری نہ ہونے کا انکشاف لاہور میں غیر ریجسٹر اکیڈمیز کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی جن میں غیر ریجسٹر اکیڈمیز کی تعداد ننانویں فیصد ہے اکیڈمیز میں پڑھانے والے پینسک فیصد اساتیزہ میٹرک یا انٹر جبکہ اسی فیصد اساتیزہ غیر تاجر باکار ہیں اکیڈمیز میں پڑھانے والے اسی فیصد اساتیزہ کے پاس پروفیشنل ڈگری نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور میں غیر ریجسٹر اکیڈمیز کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی جس میں سے غیر ریجسٹر اکیڈمیز کی تعداد ننانویں فیصد ہے اکیڈمیز میں پڑھانے والے پینسٹ فیصد اساتیزہ میٹرک یا انٹر ہیں اسی طرح اسی فیصد اساتیزہ غیر تجربہ کار ہونے کے ساتھ ان کے پاس بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگری نہیں ہے ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے غیر ریجسٹر اکیڈمیز کو فوری ریجسٹریشن کرانے کا حکم دے رکھا ہے سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر کا کہنا ہے کہ اکیڈمیز کی ریجسٹریشن کے لیے دو سو چوہتر یونین کاؤنسل کو فوکل پرسنز تائیونات کر دیے گئے ہیں دو سو چوہتر یونین کاؤنسل میں فوکل پرسنز تائیونات کر دیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فوکل پرسنز اکیڈمیز کی ریجسٹریشن کے ساتھ اس آجزہ کی تعلیمی قابلیت کا بھی ریکارڈ حاصل کریں گے پندرہ جولائی کے بعد غیر ریجسٹر اکیڈمیز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا ریجسٹریشن نہ کروانے والی اکیڈمیز کو سیل کر دیا جائے گا شہر کے سب سے بڑے دل کے سرکاری اصفتال کی لفٹیں خراب ہیں پی آئی سی کی اوپی ڈی میں لگی دونوں لفٹیں بند ہیں بوڑے اور کمزور دل مریض سیڈیوں کا استعمال کرنے پر مجبور پہیل چیرز پر آنے والوں کو بھی شدید مشکلات ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں پی آئی سی کے آرڈر بلوک کی دونوں لفٹس خراب ہونے کی وجہ سے دل کے مریضوں کو بلائی منزل پر جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی آئی سی اوپی ڈی میں دل کے مریضوں کو مفت عدویات بلائی منزل پر قائم کاؤنٹر سے فراہم کی جاتی ہیں اور لفٹس کی خرابی کی وجہ سے مریض سیڈیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں ویل چیرز پر حسبتال آنے والے مریضوں کو بھی سیڈیوں کے راستے بلائی منزل تک لے جایا جا رہا ہے مریضوں کو درپیش اس شدید پریشانی کے باوجود پی آئی سی کی اوپی ڈی میں خراب لفٹس کو مرمت نہ کروایا جا سکا وفاق کے زیر انتظام چلنے والی بڑی علاجگاہ بعد انتظامی کا شکار شیخ زید حسبتال میں آنکھوں کے آپریشن تاتل سے دوچار ہیں جبکہ اس حوالے سے مشین کئی ماہ سے خراب پڑی ہے انتظامیاں کے آپریشن کے لیے آنے والے مریضوں کو پرائیوٹ حسبتالوں سے علاج کروانے کا مشورہ وفاق کے زیر انتظام بڑی علاجگاہ شدید انتظامی بہران سے دوچار آنکھوں کے آپریشن تاتل کا شکار ہو گئے شیخ زید حسبتال میں آنکھوں کے موتیہ کے آپریشن کے لیے موجود فیکو لیزر مشینیں کئی ماہ سے خراب پڑی ہیں جن کو ٹھیک کروانے کے لیے انتظامیاں نے تاحال کوئی کوشش تک نہیں کی لیزر مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے شیخ زید حسبتال میں موتیہ کی سرجری کے لیے آنے والے مریضوں کو پرائیوٹ حسبتالوں سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے شیخ زید حسبتال میں آنکھوں کی سرجری تاتل سے دوچار ہونے کی وجہ سے پوسٹ بیجوئیر ڈاکٹرز کی تربیت کا عمل بھی پوری طرح متاثر ہو رہا ہے تاہم اس سنگین صورتحال پر وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا لاہور ائرپورٹ پر کسٹم حکام کی کاروائی اسسسٹن کلیکٹر کسٹمز تمارا خان نے دبائی سے آنے والے مسافر کے سامان سے کروڑوں روپے مالیت کے آئی فونز اور جونز کیمرو کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے لاہور ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے کاروائی کر کے کروڑوں روپے مالیت کے سامان کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا کر ملزم گرفتار کر لیے اسسسٹن کلیکٹر کسٹم تمارا خان نے کاروائی کی لام اقبال انٹرنیشنل ائرپورڈ لاہور سرین ائر کی دبائی سے لاہور آنے والی پرواز ای آر سات سو چوبیس پر راجہ امران فاروق نامی مسافر کے اخلاف کاروائی کی دوران تلاشی سامان سے بڑی تعداد میں قیمتی موائل فونز اور ڈرون برامت کر لیے گئے کسٹم حکام کے مطابق خلاف ایف آی آر درج کر کے ملزیم امران کو کسٹم حکام نے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور اس سے مجید سامان کے مالیت تقریباً آڑائی کروڑ پہ ہے جبکہ ملزیم سے تفتیش جاری ہے دن بھر کی ہونے والی عدالتی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں احتساب عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس جات کیس کی سماع 26 جولائے تک ملتوی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور شہباز شریف فیملی کے خلاف نئے بریفرنس کو نئی احتساب عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہے احتساب عدالت نے اساس منجمعت کرنے کے خلاف درخواست پر شہباز شریف فیملی کے وقعہ سے حتمی دلائل طلب کر لیئے احتساب عدالت نمبر نو کے جج کمر زمان نے کیس پر سماعت کی درخواست حمزہ شہباز اور نصر شہباز کی طرف سے دائر کی گئی تھی جس میں عدالت کی جانب سے اساس منجمعت کرنے کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے پنجابیوت فیسٹیویل سکینڈل میں ملوی سابق ڈی جی سپورٹ اسمان نے نئے نیب قانون کے تحت احتساب عدالت میں بریت کی درخواست دائر کر دی عدالت نے درخواست پر جواب کے لیے نیب کو نوٹیس جاری کر دیئے انصداد دہشتگردی عدالت نے سانیا موڈل ٹاؤن کیس میں سات پولیس افسران کی بریت کی درخواستوں پر سماعت آٹھ جولائی تک ملتبی کر دی مدعی فریق نے کیس ٹرانسور کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے عدالت کا آئندہ سماعت پر مدعی کو کیس ٹرانسور سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی پیش کرنے کا حکم ساری فدالت نے خاتون کی سکولرشپ کے لیے اسلام آباد بجوائی اصل بی اے کی ڈگری اور دیگر اہم کاغذات متعلقہ یونیورسٹی نہ پہنچانے اور بعد میں کاغذات کو آگ لگنے کا جواز بنانے پر چیف ایگزیکٹیو ٹی سی ایس اور مینجر گلبر کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کر دیا والدین کے جھگڑوں نے بچوں کا مستقبل دعو پر لگا دیا سیشن کورٹ میں دو بچوں کا ایک ایسا کیس دائر ہوا جس میں باپ نے بچوں کے حصول کی خاطر بیوی کو دبائی کی موڈل بنا دیا سیشن جیج حافر ازر حسنین کی عدالت میں ہنجر وال کی ایک خاتون ماریا بی بی نے اپنے دو بچوں چھ سالہ مانور اور سات سالہ زینب کے حصول کا دعویٰ دائر کیا درخواست گزار خاتون کا موقف ہے کہ میرے شہر نے مجھے گھر سے نکال دیا لہٰذا بچے میرے حوالے کیے جائیں بچے عدالت پیش ہوئے تو ماں بچوں سے لپٹ گئی ماریا بی بی کا کہنا تھا کہ سسرال والے بچے حاصل کرنے کی خاطر کیسے کیسے الزام لگا کر اس کے بچے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں مجھ پر عزام لگایا گیا ہے میں مارڈل ہوں اور دبائی جاتی ہوں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں بلکہ انہوں نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کر کے انہوں نے میری بچی اگواہ کی ہوئی تھی کہ تاکہ یہ کیس نہ لڑ سکے میں نے اللہ کا شکر کرتی ہوں میری بچین سے مجھے مل گئی ہے میں اپنی بچی کی وجہ سے بہت پریشان تھی میری بچین کے پاس محفوظ نہیں تھی بچوں کے باپ اللہ رکھا کا کہنا ہے کہ ماریا موڈل ہے دبائی جاتی ہے تین تین ماہ گھر سے غیب رہتی ہے ایک سال قبل بچے چھوڑ کر گئی میں نے بچے پالے میں بچے نہیں دوں گا ایک سال سے زیادہ میرے ساب سے ہو چکے ہیں یہ چھوڑ کر گئی ہے اور اس نے سب سے زیادہ طلاق لی ہوئی ہے میرے سے ابھی تین ماہ کے لیے دبائی گئی تھے کہاں سے پیسے آئے ہیں کون لے کر گیا تھا میں نہیں پتا ہے اس کا اپنا ٹکانہ ہی نہ بیاند بھائی کہ کسی کے پاس نہیں رہ رہی ہے تو میں اپنے بچے کیوں دوں گا کسی صورت میں بچے نہیں دوں گا اڈیشنل سیشن جیج ہافر ازر حسنین نے سماعت کے بعد باپ کا موقع مصرد کرتے ہوئے بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیئے عدالت نے قرار دیا ماں باپ کے ایک دوسرے پر الزامات بچوں کے مستقبل پر غلط اثر ڈالتے ہیں کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سیٹی فورٹی ٹو گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان سے سینیٹر سعود مجید سابق صوبائی وزیر تعلیم رانہ مشہود اور میمبر صوبائی اسمبلی مجتبہ شجاہ رحمان نے ملاقات کی ملاقات کے دوران تعلیم اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے گفتگو کی گئے گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے کہا کہ مسلم لگنون کی حکومت نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبوت کو ترجی دی انہوں نے کہا کہ مسلم لگنون کے سابق دور میں ٹرچری تعلیم کے اداروں پر خصوصی توجہ دی گئے جبکہ ہائر ایڈوکیشن کے فنڈز میں تین گناہ اضافہ کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لگنون نے اپنے سابق دور میں جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے جبکہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں عوام کو صحت اور تعلیم کی سہودیات دینے کے لیے یونیورسٹیوں اور اسبتال بنائے گئے اس موقع پر سینیٹر سعود مجید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ گونر پنجاب جنوبی پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبوت ترقی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے جبکہ سابق صبح وزیر تعلیم رانہ مشہود نے گونر پنجاب کے ماضی میں بطور وفا کی وزیر تعلیم کے لیے خدمات کو بھی سراحا سینئر راہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشید نے کہا ہے کہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کی صرف ایک یونین کاؤنسل میں دس ہزار ووٹرز کی تعداد بڑھائی گئی ہے جس کے ثبوت الیکشن کمیشن کو دے دیئے ہیں جبکہ ہمارے امیدوار پر حملہ کیا گیا اور ہمارے ہی کمیشن کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی راہنما ڈاکٹر یاسمین راشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سبائی الیکشن کمیشنر سعید گل محمد نے ملاقات کی ہے ووٹر لیسٹوں میں بھی ذاتیوں سے متعلق ثبوت پیش کیے دو سال میں ووٹر کی ایبریج تعداد سے زیادہ اضافہ کیسے ممکن ہے ووٹر کے بڑھنے کی ایبریج تعداد پچیس فیصد تک ہو سکتی ہے جبکہ پی پی ایک سوٹ سٹھ سٹھ میں دس ہزار ووٹر کی تعداد بڑھائی گئی ہے ایک یونین کاؤنسل میں دس ہزار ووٹر کی تعداد بڑھائی گی بعض ایریاز میں اٹیس فیصد ووٹر کی تعداد بڑھی ہے دھانگری سے متعلق پرانی شک کو تقویت ملی ہے انہوں نے کہا کہ شبیر گجر پر حملے سے متعلق ڈی آئی جی آپریشن نے جواب دیا کہ ایک کیس افراد کو یہ رفتار کیا گیا جن میں دس لیگی جبکہ گیارہ کارکن پی ٹی آئی کے ہیں جبکہ درحقیقت تمام کارکن ہمارے تھے لاہور کے چار صبحی حلقوں میں زمنی الیکشن کے انتخابی مہم کے لیے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے امیدوار ملک اسد علی کھوکر بھی متحدق ہو گئے ہیں سترہ جولائی کو ہونے والے لاہور کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن کی انتخابی مہم کا سلسلہ مکمل طور پر اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے دیگر سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی طرح مسلم رکنون کے سینئر رہنماؤں اور امیدوار برائے صبحی اسمبلی پی پی ایک سو اٹھ سٹھ ملک اسد علی کھوکر بھی متحرک ہو چکے بی پی ایک سو اٹھ سٹھ حلقے کے نمائندگان سے ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل کو فوری حل کروانے کی یقین دھیانی کروائے گئے ملک اسد علی کھوکر کا کہنا تھا کہ میں گزشتہ تین سے چار سالوں سے مکمل طور پر متحرک ہوں اور عوامی مسائل کو حل کروانے کیلئے پیش پیش ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ سترہ جلائی مسلم رکنون کی جیت کا دن ہوگا اور انشاءاللہ عوام بھی شیر کو اپنا قیمتی ووٹ کاسٹ کرے گی زمنی انتخاب پی پی ایک سو سٹھ سر جماعت اسلامی کی انتخابی مہم انتخابی مہم ریلی کا آغاز وفاقی کالونی سے کیا گیا چیئرمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری زیشان اکمل رکشہ ڈرائیورز نے استقبال کیا امیدوار قالد احمد بٹھ ڈیپٹی سیکیئرٹی احمد سلمان جبکہ کیسر شریف، قاسم ریاض کی شرکت، قدید شکیل، حافظ احمد عمیر، حسن اجاز حافظ، رزوان، جہانکی ریسار اور اشفاق، چکتائی اور دیگر کی طرف سے بھی شرکت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید احوال جان لیتی ہیں فہد قیوم سے جی فہد آگاہ کجئے گا جماعت اسلامی پی پی ایک سو ستاسٹھ سے جو امیدوار ہیں خالد احمد بٹھ ان کی سیاسی اور انتخابی سرگرمیاں جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں اس وقت وہ فاقی کے لولی سے ریلی نکالی گئی جو کہ اللہ حجوق پہنچی وہاں پر چیئرمن عوامی رکشای یونین مجید غوری نے ان کا پرتبہ استقبال کیا اس کے بعد اب جو ریلی ہے کافلے کی صورت میں روا دمہ ہے میرے ساتھ اس وقت نبنگ قیادت خالد احمد بٹھ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر مجھے بتائیں کس طرح سے آپ کی جو انتخابی مہمہ وہ چل رہی ہے دیکھیں جی الحمدللہ آپ نے آج سارے نوجوانوں کا بزرگوں کا بھائیوں کا یہ جذبہ دیکھ لیا ہے لوگ ان حکمرانوں سے تنگ ہیں لوگ اس مہنگائی سے پس گئے ہیں ہم اس مہنگائی کو اس کرپشن کو جڑ سے اکھاننے کے لیے آج اس لور کے سڑکوں پر موجود ہیں ہلکے کی عوام سے مخاطب ہیں انشاءاللہ عوام امرے اوپر اعتماد کریں یہ بلکل آپ نے بٹھ صاحب کے بات سنے میں احساس یہاں پر احمد سلمان بلوچ اور مجید غوری صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی مختصر سی بات کریں کہ سر مجھے بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں کس طرح سے دیکھیں آپ اپنی سرگرمی کو آج ہم خالد احمد بٹھ کی قیادت میں مہنگا پٹرول مزید مہنگا حکومت کے خلاف یہاں پہ اتجاج کرنے کے لیے موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ سترہ جولائی کو ترازو کا نشان جیتے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مزدور طبقہ میند کا اس طبقہ اس لیے سراج اللہ کو اور خالد بٹھ کے ساتھ نکلے ہیں کہ ترازو کو ووٹ اس لیے دیں گے کہ اس مہنگائی سے ان ظالم جابر حکمرانوں سے نجات صرف اور صرف ترازو دلا سکتا ہے باق آپ نے قیادت کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ان ظالم حکمرانوں سے نجات صرف ترازو دلا سکتا ہے سترہ جولائی کو ترازو کو اوپر مور لگا کر اس کو کامیاب کروائے جی ٹھیک ہے فہد قیوم آپ کا بہت شکریہ کمیشنر لاہور نے مارکیٹوں کے اوقات اکار کی پابندی کی سخت چیکنگ کرنے کا حکم دے دیا ہے سپیشل مانیٹنگ یونٹ کی ٹیمیں تشکیل دے کر پورے شہر کو چیک کیا جائے گا ترجمان کمیشنر لاہور کے مطابق دوسرے روز کمیشنر لاہور مانیٹنگ یونٹ نے ڈی ایچے فیز سکس سیون ایٹ اور نائن گل بگ سمنباد شادمان نیلا گمبت مارڈوڑ پر کاروائی کی اوقات کی خلاف ورزی کے ارتقاء پر چوبیس ویکریاں دھکانیں اور سٹورز کو سیل کیا گیا ہے سپیشل مانیٹنگ یونٹ کے تحت سربا مہر جگے صرف کمیشنر لاہور کی ہدایت کی روشنی میں ڈی سیل ہو سکے گی ایدے قربان کی تیاریاں جاری ہیں محکمہ لائف سٹاک کے افسران کا مویشی منڈیوں کا دورہ افسران نے جانوروں کے لیے کیے گئے انتظامات اور علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا ہے ڈائریکٹر جنرل ایکسٹینشن لائف سٹاک پنجاب ڈاکٹر اشتشام الحق ڈائریکٹر لاہور ڈویین ڈاکٹر محمد نائم ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک تحصیل ڈائیوینڈ ڈاکٹر محمد مدسر ندیم کے ہمراہ مویشی منڈی شاہ پر کانجرا اور جانوروں کو چیچنوں سے بچاؤ کے لیے قائم کی گئے چیک پوسٹوں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے موقع پر موجود امرے کو ضروری ہدایات دی اور اس بات کی تعقید کی کہ شہر اور منڈی میں لیمپی سکین ڈیزیزز کا کوئی بھی جانور داخل نہ ہو ہر جانور کو چیچنوں سے بچاؤ کا سپریج یقینی بنایا جائے انہوں نے اس آزم کا عیادہ کیا کہ محکمہ لائف سٹاک شہریوں کے قیمتی جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنی خدمات بخوبی سر انجام دینے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گیا یونیورسٹی آب منجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا بائیسما کانوکیشن بارہ سو پچیس طلبہ میں ڈگریوں اور میڈلز تقسیم کیے گئے کانوکیشن کے مہمانے خصوصی گورن پنجاب محمد بلیگو رحمان نے میڈلز اور ڈگریوں تقسیم کی کانوکیشن میں صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد چیئرمن ڈاکٹر احمد عمر مراد ریکٹر ڈاکٹر آسف رزا ڈی جی عابد ایچ کے شیروانی ریجسٹرار سلیم اتا فیکلٹی اسازہ طلبہ اور والدین نے شرکت کی کانوکیشن میں مختلف شعبہ جات کے بارہ سو پچیس گریجویٹس میں ڈگریوں میڈلز سرٹیفیکیٹس اور ریوارڈز تقسیم کیے گئے کامیاب طلبہ نے بھی کامیابی کا سہرہ والدین کے سر سجایا اور ملک و قوم کی خدمت کا آدھا کیا کانوکیشن میں اٹھارہ پیٹرن گولڈ میڈلز ستارہ ریکٹر سلور میڈلز چھے ریکٹر اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ گولڈ میڈل چھے سرٹیفیکیٹ آف ایکسیلنس چھے ایمفل ایم ایس کے طلبہ کے لیے ریسرچ پابلیکیشنز ایوارڈز بھی دیے گئے اختتام پر صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے گورنر پجاب محمد بلیگور رحمان کو سوینئر بھی پیش کیا کیمرہ ٹیم کیمرہ امران یونس سیڈی فاری ٹو چکتائی ہیلتھ کیر اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے درمیان فنڈ جیزنگ میں مدد کے لیے معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے پر چکتائی ہیلتھ کیر کے سی او ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی او فرحان احمد نے دستگر کیے چکتائی ہیلتھ کیر اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے درمیان فنڈ جیزنگ میں مدد کے لیے معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے پر چکتائی ہیلٹس کیر کے سی او ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی اور پاکستان چیلڈن ہارٹ فانڈیشن کے سی او فرہان احمد نے دستکت کیے پراجیکٹ ایمبیسیڈر سابق ریکٹر مصبال حق سی او چکتائی ہیلٹس کیر ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی نے بھی شرکت کی تقریب سے ایک ہتاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اکتر سحیل چکتائی کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس بیماری کے علاج کے لیے آسانیاں پیدا کریں یونیورسٹی آف لاہور ڈیفنس روڈ میں بننے والے چیلڈن ہارٹ فانڈیشن میں دل کے مرض میں مقتلعہ بچوں کا فری علاج کیا جائے گا پاکستان کے مختلف مقامات پر چکتائی لیبز اور کلیکشن سینکٹرز کی مدد کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جائیں گے شیقی بات ہے اور میں بڑا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں چکتائی ہیلتھ کیئر اور سپیشلی پروفیسر ایس چکتائی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایم او یو سائن کیا ہے جس میں کہ از اپارٹنر ہم لوگ کام کریں گے بڑا ایک ایمپورڈنٹ ایشیو ہے بچوں کے دل کے مرض کے حوالے سے جو بچے دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ایک کریٹیکل سیچویشن ہے یہاں پہ بڑا لیمٹیڈ فیسیلیٹیز ہیں اور ہر سال ساٹھ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں اس مرض کے ساتھ بہت ایمپورڈنٹ ایشیو ہے ہمارے ملک کا بہت سارے لوگ اچھا کام کریں لیکن جو ہمارا مینٹیوڈ ہے اس پرابلم کا وہ بہت بڑا ہے میں بہت احسان مندوں میں کہوں گا بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ فرہان صاحب نے اور مصباز صاحب نے اور باکن کی ٹیم نے ملکے یہ اپنے سر پی ذمہ داری لی ہے محکمہ انسانی حقوق کو اقلیتی امور اور فلاہی دارے ہیومن فرینز آرگنیزیشن کے باہمی اجتراک سے پنجاب بھر میں انسانی حقوق کے فروغ کے لیے قائم ڈسٹک کمیٹیوں کی کپیسٹی بیلڈنگ کے بارے میں افتتاحی سیمینار کا ہی نکاج کیا گیا سردن ہیومن فرینڈ آرگنیزیشن ساجد کرسٹوپر نے سیمینار کے اگلاز و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ محکمہ انسانی حقوق کے زیرے تمام انسانیت کی خدمت کے لیے مل کر کام کریں گے اور ہیومن فرینڈ آرگنیزیشن ڈسٹک کمیٹی کے تمام شرکہ کو ٹریننگ دے گی جو پارلیمنٹیرینز ہیں جب ملک میں نائنصافیاں ہوتی ہیں اور وہ کیسز جن کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ لابنگ کرتے ہیں ایڈوکیسی کرتے ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر انسانی حقوق میں حمر یوسف نے کہا کہ ڈسٹک سطح پر 36 کمیٹیاں بنائی ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں جبکہ پنجاب کی طریق میں پہلی مرتبہ انسانی حقوق کی پالیسی نافذ کی گئی تو ایک لنک میکانیزم ہم نے بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا ڈسٹک کمیٹی ہیومن رائٹس تو اس میں چونکہ ڈی سی اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے پہلی دفعہ اس کمیٹی کے اندر یہ چیز لے کے آئے تھے کہ ہر ظلہ سے ہم نے سیور سوسائٹی کے دو دو افراد کو شامل کیا تھا کہ وہ ایک تو اس کمیٹی کے رہنمائی کر سکیں دوسرا اس ظلے کے کام بز کام ہیومن رائٹس کو جو مسائل ہیں اس کمیٹی کے اندر لاسکیں ایم پی اے سردار مہندر پال سنگھ نے کہا کہ دنیا میں بہترین انسان وہی ہے جو انسانیت کے کام کرے انہوں نے اس بار پر زور دیا کہ کوئی بھی ادارہ اکیلے کام نہیں کر سکتا تمام مذاہب سماجی کارکون میڈیا عدلیہ گورنمنٹ کو مل کر انسانی فلاح و بے بوت کے لیے کام کرنا ہوگا کہ رب العالمین کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو شخص انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے مولانا عاصم اکدوم نے کہا کہ اگر ہم انسانیت کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہو جائیں گے جو میں سمجھنا کہ خدا دی مخلوق نو اس طریقے نال جاننا جس طرح خدا نے انہوں پیدا کی تقریب میں اصداللہ سعید علامہ حافظ قاظم رضا نقوی علامہ اسکر عارف چشتی قاسم علی قاسمی وکلا فارم کے نمائندگان اور دیگر موجود تھے کیمیمن خالد محمود کی حمراہ فریحہ پتول سی جی پورٹی ٹو فیصل آباد اور لاہور کی ہاکی کلپز نے چیفہ فارمی سٹاف انٹرڈوین ہاکی چیمپنشپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا فیصل آباد کے چھوٹے سے گھون کنگ کلان کے کھلاریوں نے ہاکی کلپ کے بڑے بڑے بریج گرا کر فائنل تکریسائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف دوویجنل انٹرکلاب ہاکی چیمپنشپ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی پہلے سیمی فائنل میں کنگ کلان دو سو باون ریبے ہاکی کلپ نے سرگودہ کو دلچسپ مقابلے کے بعد دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے اگر زنفر علی نے دو اور محمد آزم نے ایک گول سکور کیا دوسرے میچ میں رانہ زہیر ہاکی کلپ نے گجناوالا کو تین ایک سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا فیصل آباد کنگ کلان دو سو باون ریبے کے خلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت کھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں پی ایچ ایف نے پاک آرمی کے ساتھ مل کر اور آرمی کا جو ایک دو نصف مل کے جو مطلب کے چیمپ شپ کروا رہے ہیں ہمارے یعنی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمارے گاؤں کو کوئی بڑی کے پی ایچ ایف کی ہے کوئی سپورٹ جو ہے لمپین جو ہے ہمارے پھر بھی ہم تین چار لوگ جو ہیں ہمارے انٹرنیشنل ہیرہ جونیر لیکن پیچھے سے ہم تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہم کوہ گنور کیا جا رہا ہے فیصل آباد کے کوت محمد شفیقہ کہنا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت حاکی کروا رہے ہیں اگر سہولیات فرہام کی جائیں تو مزید باصلاحیت کھلاڑی سامنے آ سکتے ہیں ہم اپنی مدد آپ سارا کچھ یہ رینج کرتے ہیں ان کے حاکیوں بالز ٹکیں جو کے تحت سارا جو بھی ہے تو دیکھیں آپ یہ باکستان کا ایک طرح اچھا ٹورنمیرسہ جو آرمی نے یہ آرگنال کرایا تو ہماری ٹیم نے اس میں فائنل کھیل رہی ہے تو یہ ہمارے لوگوں کی بہت مدد کا افرہ ہے چیفہ فارمی سٹاف ڈویینل انٹر کلاب ہاکی چیمپنشپ کا فائنل ہفتے کے روز شام پانچ بجے کھیلا جائے گا ایونٹ کی ٹاپ چار ٹیموں نے نیشنل انٹر کلاب ہاکی چیمپنشپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے کیمرائمن محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فارٹی ٹو پلاک میں موسیقی کے دن کے مناسبت سے میوزیکل تقریب کا انعقاد کیا گیا جرمن کلچر سینٹر اور فرانس کے سفارت خانے کی جانب سے احتمام کیا گیا پنجاب انسیٹوٹ آف لنگویل آرٹ اینڈ کلچر میں بھی میوزیکل تقریب سجائے گی میوزیکل بینڈ ڈی آل گلر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جوشوا جاوید بینڈ نے بھی خوب رنگ جمعا تقریب کا احتمام جرمن کلچر سینٹر اور فرانسیسی سفارت خانے کے اشتراک سے کیا گیا ڈائریکٹر نورین احمد زکی اور پروگرام مینجر شہناس ادنان کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے لوگوں کو ذہنی تھکان دور کرنے میں کافی مدد ملتی ہے ایمان حسین سمیت دیگر گلوکاروں نے اپنے آواز کا جادو جگایا تبلہ نواز سمیرہ وارس ڈھول ماسٹر مشال فاہیم نے بھرپور ساتھ نبایا گٹاریس نے بھی خوب داد پائی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے